اسلام علیکم جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو آن دیسی کرپٹو گروہ اور اس چینل کا صرف ایک ہی ویژن ہے کہ آپ کو آسان لفظوں میں ٹریڈنگ کے بارے میں سکھانا ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں سکھانا ہے اور آپ کو بہت آسان آسان طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں ٹریڈنگ کرنا اور اس میں اپنی پیسیو انکم کریٹ کرنا تو آپ کر سکیں آگے چلنے سے پہلے میں ایک بڑا کوئی سا ڈسکلیمر یہ جانا جاتا ہوں کہ میں کوئی فینانشل ایڈوائزر نہیں ہوں نہ ہی آپ نے میرے کہنے پر کوئی کسی جگہ پر کوئی انویسمنٹ کرنی ہے آپ نے اپنی مرضی سے اپنی رسپونسیبیلیٹی پر انویسمنٹ کرنی ہے اور آپ نے اس کو سمجھ کے کرنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو تین چیزیں بہت انپورٹنٹ بتانے والا ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں کسی بھی ایسے بندے کے لیے جو پروفیشنلی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے صرف ٹپس کے اوپر ٹریڈنگ نہ کریں جو پروفیشنلی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے اگر آپ کو کہتا ہے یہ کوئن اچھا ہے تو آپ کم از کم جا کر دیکھ سکیں کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے مجھے بائی کرنا چاہیے یا نہیں میں یہ ویڈیو سپورٹ کرتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ اب بائی کر لیں یا نہیں تو اس کا انصر آپ خود بھی بڑے ایزی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بیسیکلی آج بہت بیسک 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 چیزیں بتاؤں گا چارٹ کو پڑھنے کے لیے جو ٹولز یوز ہوتے ہیں اور اس کا سٹرکچر کیا ہے کیونکہ اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے اور سیکسسفل ٹریڈر بننا ہے تو آپ کو یہ چیزیں جاننی پڑیں گی ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے میں اس ویڈیوز کے ساتھ یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی جو میری بات کو سمجھ سکتا ہے جو میرے سکھانے کے طریقے کو سمجھ سکتا ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اگر ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہونا تو وہ کر سکے اور میں اپنے لیول پر اس کو ایک نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو امپاور کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر ایک ہاؤس وائف ہے گھر میں وہ بھی کر سکتی ہے ٹریڈ اگر ایک بہن ہے کوئی بچی ہے آپ کوئی لڑکی ہے جو باہر جا کے جواب نہیں کر سکتی ہو کوئی لڑکا ہے کوئی بھی ہے جو ایک پیسیف انکم گھڑی کرنا چاہتا ہے تو وہ بیسیکلی گھر سے بیٹھ کے ٹریڈ کر سکتا ہے میں نے اپنی یہ ویڈیو پوست کی تھی کل جس کے اوپر ہے میں نے آئی ٹریڈ ایٹ 11 پی ایم کل رات کو بیٹھ کے میں نے یہ ٹریڈ اس میں سٹاپ لوس بھی لگایا بائی آرڈر بھی لگایا سٹاپ لوس بھی لگایا اور گین ٹارگٹ کا بھی آرڈر لگایا صبح اٹھ کے میں نے جب مجھے مارکٹ مجھے یہ ٹینشن نہیں تھی گیا میں تو میٹنگ میں بیٹھا ہوں کیسے اور جب مجھے میری لنچ بریک ہوئی اس میں میں نے جا کے اس کو دیکھ لیا کچھ سسٹم ہیں کچھ سٹریٹیجیز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں میں خود ابھی سٹوڈنٹ ہوں جیسے جیسے سیکھتا جا رہا ہوں ویسے ویسے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تو اگر آپ کو کسی اور کے سکھانے کا انداز اچھا لگتا ہے تو آپ اس سے جا کر سیکھیں لیکن خود سے ویژن یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ جب خود سیکھیں گے آگے دس لوگوں کو اور سکھائیں گے تو کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا تو پلیز یار آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو انسی میں بناتا ہوں ان کو پلیز 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 شیئر کر دیا کریں کسی فیس بک گروپ میں کسی ویٹس ایپ کے گروپ میں تاکہ ان رائٹ لوگوں تک پہنچیں جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں لیکن یار بہت لمبا انٹرو ہو گیا اب آگے چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اوپر اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں ٹریڈنگ ویو کی میں نے ویب سیٹ بتائی تھی اس کو جا کر دیکھیں یہ بیسیکلی ویڈیو اس سیریز کا حصہ ہے جس میں میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ ٹیکنیکل انیلیسس کو کیسے کیا جاتا ہے تو دو تین چیزیں آج آپ کو پتاؤں گا بڑی ہی ضروری ہیں وہ چیزیں جب میں آگے ویڈیوز بناوں گا تو ان چیزوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا یہ جو آپ کو لائنے نظر آ رہی ہیں ریڈ گرین ریڈ گرین ان کو کینڈل بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر میں نے یہ ویڈیو پتا بنائی ہے بڑی ہی آسان لفظوں میں سکھانے کی کوشش کی ہے کہ کینڈل کو کیسے پڑنا اور میں بڑا بیسیک سے لے کے چل رہا ہوں گر آپ ایڈوانس لیول پہ ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ایک ایسی سکرین ہے جس کو دیکھ کے آپ اپنے فیوچر کے ڈسیجنز لیں گے یہ ایک ایسی سکرین ہے جس کو دیکھ کے آپ آئیڈ کریں گے کہ میں نے ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی میں نے انٹری کب کرنی ہے میں نے سٹاپ لوس کیا لگانا ہے میں نے سیل کب کرنا ہے یہ انٹرفیس ہے جس پہ آپ کام کریں گے آپ کوئی بھی ٹریڈنگ ویو میں یوز کرتا ہوں فری ہے میں نے پرو وڈیا لیا وہ آپ فری سے یوز کر سکتے ہیں پرو میں آپ ایک وقت میں زیادہ انڈیکیٹر لگا سکتے ہیں اور آپ انڈیسٹنگ ڈاٹ کام پہ جا کے بھی یہ چیزیں فری کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ یہاں پر یہ جو ان صاحب کے رائٹ سائٹ پہ ہے یہ لسٹ ہے ان شیئرز کی جن کو میں فالو کرتا ہوں فور اگزامپل اگر میں لکھ کرتا ہوں تو مجھے میرے پاس ایڈا کی وہ آگئی ہے میرے پاس ایڈا کا آگیا ہے گراف اگر میں یہ دیکھتا ہوں فینٹم یو ایس ڈی کا گراف آگیا تو یہاں پر میرے شیئرز کرپٹو کرنسی ساری کی ساری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اچھا جی اس کے بعد آپ یہ جو ان سے اوپر جگہ ہے یہ ہوتی ہے ٹائم لائن اس وقت ایک کینڈل جو فارم ہوئی ہے وہ ایک گھنٹے کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو اگر میں اس کو ڈیس پہ لے جاتا ہوں تو اس وقت ایک کینڈل جو ان سی ہے وہ آپ کو کہ ڈیس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن پانچ دن پانچ دن شیئر کی گر رہی ہے اچھا جی اس کے بعد اگر میں چار گھنٹے پہ چلا جاتا ہوں تو اب یہ چار گھنٹے کو اچھا یہ ٹائم زون کیوں ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹریڈنگز کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹائم زونز کے اوپر آپ نے جا کر دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ سٹاک سلیکشن کے لیے الادہ ٹائم لائن دیکھتے ہیں انٹری کے لیے الادہ ٹائم لائن دیکھتے ہیں آپ سسٹم ہیں کوئی بھی سسٹم فالو کریں اس سسٹم کو فالو کریں اور اس سسٹم میں جس رہ کر جیسے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اس کو فالو کریں میں سسٹم بھی آپ کو دکھاؤں گا سارا جیسے میں نے یہ کیلکولیٹر بنایا ہے اس میں میں جب انٹریوں ڈال دیتا ہوں تو یہ مجھے بتا دیتا ہے تمہارا سٹاپ لوس اتنا لگا دو سٹاپ گین اتنا لگا دو جو تمہارے سٹاپ لوس کا ڈیفرنس ہے سٹاپ لوس کی ہائٹ ہے وہ یہ ہے اور اگر تم اس میں تم رسک لینا چاہتے ہو لیٹسے میں کہتا ہوں جی میں چار سو گراؤن کا رسک لینا چاہتا ہوں تو مجھے یہ بھی کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ اگر تم نے چار سو گراؤن کا لینا ہے تو پھر اتنے شیر بھائی کرنے اٹس دار سمپل ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو فائل بھی دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو بتائیے گا کمنٹس میں لکھئے گا اب بھوٹا گیا ہے کہ لیٹسے میں نے یہ شیر سیلیک کیا ہے میں نے سوچا کہ یار میں نے انٹری کرنی ہے تو میں ایک سسٹم کو جس کو فالو کر رہا ہوں اس میں میں نے پھر انٹری دیکھنی کہ یار اچھا میں نے اتنے کی کینڈل ہائٹ تھی اتنے کی کینڈل ہائٹ تھی کینڈل کی لو植ک و взیمائیں تھی جہاں سے میں نے انٹری کرنی ہے اور میں نے رسک کتنا لینا ہے وہ کا انٹر کرنے کے بعد یہ سارا کچھ مجھے کلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ اچھا یار جا کے اب سٹاپ لاؤس اتنا لگا دوں اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ایک سسٹم کو سمجھنے کے بعد میں نے اپنا یہ کلکولیٹر خود بنایا ہے ٹھیک ہے جی جو مجھے اس سسٹم میں بتایا گیا اس کے مطابق اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پاس آپ نے کسی بھی شیر کو سرچ کرنا ہے لیٹسے آپ نے ٹیسلا سرچ کرنا ہے ٹیسلا لکھیں گے تو یہاں پر آپ کے بعد ٹیسلا آ دے گا سامنے اس کی جس ایکسچینج کے اوپر وہ سٹاک ہے وہ آ رہی ہوگی اب آپ ٹیسلا گھولتے ہیں تو ٹیسلا کا شیر اس طرح سے دیکھ رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے جی یہ اب آپ اوپر دیکھیں تو اوپر آپ جب لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھا کریں یہ جہاں پر یہ جو نمبر آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی بار بھی لے کے جائیں گے تو نمبر کو دیکھیں گے یہاں پر او ایچ ایل سی بتا رہا ہی جو کی باوڈی کے ہوتی ہے کینڈل کی باوڈی کے بعد یہ جو اس کے نیچے سٹک نکلی بھی اس کا آ رہے ہوتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں فور اگزمپل آپ نے لائن لگانی ہے آپ نے لیٹسے ایک لائن لگا کے ٹرینڈ دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور فور اگزمپل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پرائس یہاں سے یہاں تک جب گئی ہے تو کتنے پرسن انکریز ہوئی تو یہ رولر ہے ٹھیک ہے جی اسی رولر کو آپ اوپر سے نیچے جب ڈراؤ کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنی نیچے آئی ہے پرائس ٹھیک ہے جیسے بارہ پرسنٹ نیچے آئی ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کو پھر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جہاں پر آپ کے پاس ٹولز ہیں بہت دادا اچھا بہت دادا ٹولز یوز نہیں کر لیں جس سسٹم کو میں فالو کر رہا ہوں بڑا سمپل سب سسٹم ہے ایک دو تین چار چار چیزیں آپ نے دیکھنی ہے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہاں جی میں نے شیئر میں انٹر ہونا ہے اس ویڈیو کے انٹ پر میں ایک بڑی کام کام کی ٹپ بتاؤں گا بڑی کام کی ایک نئے ٹریڈر کے لیے جس کو میں فالو کر رہا ہوں اچھا پھر اس کے بعد آپ اس کے آگے دیکھیں تو اس کے آگے اور بہت ساری وہ آتی ہیں آتی ہیں اچھا آپ کو کوئی جو ٹول آپ جو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے آگے آپ سٹار کا بٹن دبا دیں تو وہ یہاں پر آپ کے پاس کوئیک ایکسیس میں ایڈ ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں جی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور میں چلا جاتا ہوں اس والے شیئر میں ٹھیک ہے اب وہ آپ نے اس کا کلر چین کرنا ہے رائٹ کلک کریں اس کا بائی ڈیفالٹ وائٹ ہوتا ہے میں نے بلیک بیک گراؤنڈ وغیرہ کیا میں اپیرنس میں جا کے یہ وہ ہو گیا اس کے بعد آپ جب انڈیگیٹر لگاتے ہیں آپ نے کوئی انڈیگیٹر یوز کرنا ہے جیسے آپ نے آر ایس آئی یوز کرنی ہے آر ایس آئی ٹھیک ہے ریلیٹیو سٹرنٹھ انڈیکس بڑی امپورٹن چیز ہے بڑی ہی امپورٹن خالی اس کو دیکھ کے ہی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے اب اس شیئر کو خریدنا یا نہیں خریدنا آر ایس آئی کے اوپر ایک چھوٹی زیادہ سی ویڈیو بنا دوں گا پلیز یار اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے پھر اس کے بعد ابھی یہ نہ سمجھے یار یہ کیا کہہ رہا ہے ابھی یہ صرف اس انٹر فیس کو سمجھے بس ابھی ابھی اب یہ نہ سمجھے یار یہ تابیش نے کیا کہا یہ آر ایس آئی کیا ہوتی ہے یہ موونگ ایوریج کیا ہوتی ہے موونگ ایوریج بڑی امپورٹن چیز ہے ایک پوری ویڈیو بنتی ہے موونگ ایوریج پہ اچھا اس کے بعد آ جاتے آپ یہ ایٹی آ رہا ہے ایکچول ٹرو رینج اس کے بعد آ جائے ہیں یہ نیچے آر ایس آئی ہے ٹھیک ہے ریلیٹیف سٹرنٹھ انڈکس اس کے بعد آ یہ میں نے خودی سے ان کے کلر ان کی رینج سیلیکٹ کی میں آپ ان کی رینج جا کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے اس کی سیٹنگز میں آپ ادھر اپنی ڈیفرنٹ آر ایس آئی کی سیٹنگز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی شیر اپنی اس طرح کی لسٹ میں ڈالنا ہے تو آپ یہاں پر اس پلس کا بیٹن تو باتیں آپ کہتے ہیں کہ جی ٹیسلا ٹھیک ہے اب ٹیسلا کو آپ ادھر پلس کا بیٹن دباتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے آگیا یہ اوپر نیچے آپ جیسے مرضی کریں اس کو ٹھیک ہے میں نے اس کو نہیں رکھنا اپنے پاس تو میں اس کو یہاں سے جا کے ختم کر دیتا ہوں اگین this is something یہ سکرین وہ سکرین ہے جس کو آپ نے گھنٹوں نہیں دیکھنا دنوں نہیں دیکھنا اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ نے ساری عمر اس کو دیکھنا ہے لیکن آپ نے ٹریڈنگ کس طرح کی کرنی ہے آپ نے ساری عمر یوں نہیں کر کے بیٹھ رہا نا اچھا یار پرائیس گئی اوپر نہیں دیکھیں یہ بلی ویڈیو دیکھیں یہ بلی ویڈیو جا کے دیکھیں آپ نے اس طرح سے ٹریڈ کرنی ہے آپ نے سلیکٹ کر لینا شیر اگر ساری 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 کنڈیشن پوری کر رہا ہے تو آپ نے انٹری کرنی سٹاپ لپس لگانا ہے سٹاپ گل لگانا ہے یا ٹارگٹ لگانا ہے چپ کر کے رہاں سے بیٹھ جانا ہے ویڈ کرنا ہے کہ بھی میری انٹری کا کیا بنا ہے اور جس سسٹم سے میں جس سسٹم کو میں فالو کر رہا ہوں اس میں آپ کو پہلے سے پتا ہے یہ بات بڑی امپورٹن میں کرنے لگا ہوں جب میں نے رات کو یہ بائے کیا تو میں نے کہا جی مجھے پانسو یا مجھے ساڑھے تین سو بلکہ میں ابھی اس کو کنٹرول ہاں تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ کرن کا میں نے ٹوٹل اگر میں وہ لوس کرتا تو تین سو ساٹھ میں نے لوس کرنے تھے اگر میں وہ گین کرتا تو میں نے اے کتنے گین کرنے تھے جی یہ پتا رہا ہے اگر آپ لوس کرو گے لوز تین سو ساٹھ ایف ون سات سو بیس کراؤں آپ ون کرو گے میں نے اپنی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے اس کو وہ ایک اور سسٹم کے دروں تھی یہ دوسرا دوسری سٹرٹیجی میں ڈیفرنٹ سٹرٹیجیز کو دیکھ رہا ہوں ساری سٹرٹیجیز صحیح ہوتی ہے لیکن سٹرٹیجیز کو مکس نہیں کرنا ٹھیک ہے جب اگر آپ نے ایک کو پکڑ لیا تو اسی کے اوپر بھی رہ کے جو وہ کہہ رہی ہے سٹرٹیجی اس کے مطابق کرنا ہے کوئی بھی ٹریڈر کا سٹرائک ریٹ پانچ سے ساتھ ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے پریکٹس سے آتا ہے ٹریڈنگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آپ نے انٹر ہونا کہ جی میں پیسے لوس نہیں کروں گا سٹاپ لاؤس کے بغیر ٹریڈنگ نہیں کرنی میں نے بہت گلتیاں کی ہیں ڈیڑ 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 ڈاک کراؤن کا شیر اٹھا کے بغیر سٹاپ لاؤس کے بیٹھا رہا ہوں اور پھر ڈیڑ سال بیٹھ بھی کیا ہے پرائیس اوپر آئے گی اب وہ بات جو میں نے کہا تھا اینڈ پہ آپ کو بڑی اچھی بتاؤں گا یہ بات آپ اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے یعنی شاٹ نہیں کرنا دو طرح کی ٹریڈنگ ہوتی ہے جب پرائیس اوپر جا رہی ہوتی ہے باؤنس میں ایک جب پرائیس نیچے آ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی لوگ پیسہ بناتے ہیں لیکن میں جو سسٹم کو فالو کر رہا ہوں مجھے آسان بھی شورٹ میں کرنے کے لیے آپ کے پاس دو تین سنہری حصول ہیں ان کو فالو کریں تو آپ بہت سیف زون میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک سنہری حصول یہ ہے کہ جب پرائیس جب پرائیس ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ موڈنگ کے نیچے ہو تو ٹریڈ نہیں کرنا یہ اگن مجھے آپ جو ایکسپیرینس ہیں جو میرے سے بھی زیادہ گروہ ہیں آپ لوگ مجھے غلط کہہ سکتے ہیں میں ایک بگنر کو اپنے آپ کو بتا رہا ہوں ایک نئے بندے کو جو کہ کرنا سیکھ رہا ہے آپ کی موونگ ایوری سے اگر پرائیس نیچے ہے تو ٹریڈ نہیں کرنا اچھا اب آپ کہیں کہ یہ کسی بات کر رہی ہے یہاں پر اتنی اچھی انٹری بنتی تھی اس جگہ پہ یہاں سے پرائیس دیکھو یوں کر کے اوپر گئی ہے ٹھیک ہے لیکن سسٹم کو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں اس میں میں یہاں پر ٹریڈ نہیں کروں گا ایک اور ایک اور بات کب ٹریڈ کرنا ہے پھر ہمیشہ جب اپ ٹرینڈ ہوگا جب ارس ای اوپر جا رہی ہوگی اب انٹریاں دیکھیں یہاں پر انٹری ماری جا سکتی ہے یہاں پر بھی ایک اور انٹری ماری جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ چار گھنٹے کا ہم دیکھ رہے ہیں بھی ہم ایک آور پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک آور میں دیکھیں کیا بیوٹی بیوٹی چیک کریں آپ اس کی انٹری ایگزٹ یہ تو خیر میں نے ریکارڈ کی ہے یہاں پر میں نے انٹری کیا اور اس میں یہ آگزیٹ بھی لیا ہے یہاں پر بھی انٹری ایگزٹ ویٹ کریں واپس کو بابانہ دیں پھر انٹری کریں اورgeschٹ بھیom اسی طرح بھی انٹری میں ایک friendship kleshر کو کتنے دنوں میں دو دنوں میں دو دنوں میں دو تین دنوں میں ای نگری ایک زر ویٹ کریں ٹرین ج ایک جازت ایج سوالی چیزاروں tubes ایم نوٹ انٹرسٹڈ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اچھا بینٹری کیسے کرنی جارہی ہے کیسے پتہ لے گا کہ اس والی ریڈ کے بعد گرین بنے گی پوری کی پوری چیز سکھاؤں گا آپ کو لیکن پہلے بیسک پلیز بیسک سیکھ لیں کیونکہ بیسک نہیں سیکھیں گے تو جب آپ پروپر ریل ٹائم میں ٹریڈ کر رہے ہوں گے کہ آپ ایسی چیز مس کر جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا سٹاپ لوس بہت دفاع ہٹ ہوگا تو لے آر یہ ویڈیو میں نے بنانی تھی آپ کو صرف بتانا تھا صرف اور صرف اس ویڈیو میں آپ نے سمجھنا نہیں ہے بس یہ دیکھیں کہ انٹر فیس کیا ہے بکورس دس ٹھنگ ویل ڈیسائیڈ ایسیو ویل وین اور لوس یہاں پر آپ ڈیسیجن لیں گے اگر وہ ڈیسیجن اگر یہ چیزیں آپ کو پڑھنا نہیں آتا دیکھنا نہیں آتا اس کو زوم ان نہیں کرنا آتا اس کو اس کی سیٹنگ نہیں کرنی آتی ٹھیک ہے کسی بھی بار پہ اس پہ لے کے جاتے ہیں اس کی اگزیکٹ یہاں پہ نہیں دیکھنا آتا اوپر جیسے یہ لکھا ہے یہ کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ لیا کہ اچھا یار یہ مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ففٹی ٹو پوائنٹ زرو فائیو ہے لیکن اس کی جو اوپن پرائس تھی وہ ففٹی ٹو تھی ٹھیک ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھے بغیر آپ نے اپنی محنت کی کمائی کیوی محنت کا پیسہ کمائی ہوئی ایسی زیادہ نہیں کرنا وہ اس لیے میں کیوں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کے جب پیسے لوس ہوتے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے میں لوس کیوں ہو رہے پھر آپ کا دل اٹھ جاتا ہے ٹریڈنگ سے پھر آپ کہتے نہیں یار یہ ایک تو کام ہی اخرانتا ہے میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں آج سے دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے تک بلکہ مہینہ پہلے تک جب میں دو مہینے پہلے تک میں کچھ ایسی ٹریٹس کر رہا تھا اس میں میں نے پیسے بھی کمائی بڑے اچھے خریدہ اور بیچا خریدہ اور بیچا خریدہ اور بیچا میں ایک اپنا سسٹم بنایا تھا ٹھیک ہے لیکن جب وہ جب مجھے میں نے ایک ہی دن میں سولہ ہزار گراؤن لوز کیا نا وہ دھچکہ لگا مجھے حالانکہ پیسے بنایا فولہ ہزار سے زیادہ بنائے لیکن مجھے دھچکہ لگا اور اس کے بعد میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ یار یہ میں کیا کر رہا تھا لیک آئی ہاں ڈان سو سٹوپڈ اینٹریز کسی جگہ پہ میرا پروفٹ اگر پانچ ہزار گراؤن ہو سکتا تھا تو وہاں پر میں دو ہزار گراؤن ہی لے کے نکل رہا ہوں ٹھیک اور بڑا خوش ہو رہا ہوں جی میں نے بڑی بڑی چھلانگ مار لی ہے اس لیے یار جو ٹیکنیکل سیکھنا جاتے نا پلیس ان چیزوں کو سمجھیں اور جن کو پتا ہے اس کا وہ پلیس اس ویڈیو کو سکپ کر دیں آگے میں لے کے آؤں گا پورا سسٹم آپ کو سکھا دوں گا لیکن اس کو سکپ کر دیں تو لے آر آج کی ویڈیو کا لیسن یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ میرا آپ ٹریند میں تین میں تین våra موہ کرنا یہ دیکھیں بالو بھی آپ ٹرین میں ہے یہ ڈاؤن ٹرین میں ہم نوٹ انٹرسٹڈ ایس آئیڈ بھی چال رہی ہے آم نوٹ انٹرسٹڈ ٹھیک ہے یہ نروی جن ڈاؤن ٹرین میں دوے یار پرائیس دیکھ کدھر گئی ہے کہاں پہ ہوتی تھی اور پرائیس یہ دیکھو یا پر ہوتی تھی یہ دیکھیں اس کی پرائیس ہو 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 ہے اس کی تو پرائیس تھی یہاں پر ایک آہ ہزار کے قریب تھی پر اس کی پرائیس آپ دیکھو اس کو مل رہا اس کو خرید لو پھر وہ ٹریڈنگ نہیں کر رہے آپ وہ کچھ اور کر رہے ہیں ہاں وہ شاید آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ نے تین سال بعد پیسے نکال لیں جب کرونا چلا جائے گا فلائٹس چلنی شروع ہو جائیں گی وہ انویسمنٹ ہے اس کے رولز ڈیفرنٹ ہیں وہ اور طریقہ ہے اس میں فنڈیمنٹلز اچھے پڑے آپ نیوز کو فولو کریں لیکن اگر ٹریڈنگ کرنی ہے آج پیسہ ڈالا تین دن بار نکالا پھر پیسہ ڈالا چار دن بار نکالا ایک مہینے میں چار دفعہ پیسہ روٹیٹ کرنا تو پھر آپ نے وہ اس کو پھر ٹریڈنگ کہتے ہیں ٹریڈنگ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے وہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اس میں انویسمنٹ کا بھی دوڑا بتاؤں گا اپنا بہت خیال رکھیں خوشنے میلے دعا کر دیں اور اس ویڈیو کو پلیز 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 جا کے شیئر ضرور کریں اللہ حافظ